ہمارے مزے کے چکن پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں یہ بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئیے تو آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پکوڑے جو کہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کی ہوتے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کارنلی فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں چکن پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں استعمال کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں چاہیے چکن بولینچ چکن ہم نے لیے جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا بیسن ہم نے لیے 200 گرام ایک ادد ہم نے لیے پیاز باریکٹی ہوئی ایک کپ لیے ہم نے دھنیا تھوڑا سا ہم نے لیے ہے سوڈا بیکنگ سوڈا ایک چمچ لیے ہم نے لال مرچی پاوڈر تھوڑا سا ہم نے لیے ہے ہلدی پاوڈر ہسپے زائق کا ہم نمک استعمال کریں گے تھوڑی سی ہم نے لیے ہے کٹیوی لال مرچ دو لسن کے جوے لیے ہم نے جس کو ہم نے باریک کرش کر لیے دو ہم نے لیے ہے ہری مرچیں جس کو باریک کٹ لیے ہیں کٹا ہوا تھوڑا سا دھنیا اور ایک چمچ ہم نے لیے ہے زیرہ اور ضرورت کی حساب سے ہم پانی استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک بڑا باؤل لیں گے جس میں ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو ہم نے یہ باؤل لے لیے ہیں اس میں ہم چکن کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو ہم نے باؤل میں ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن کٹیوی لال مرچیں لال مرچیں پاؤڈر نمک اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہم اس میں ڈالیں گے پیاس اچھے سے ہم اس کو بھی مکس کریں گے پیاس کو ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں زیرا کھٹا ہوا دھنیا اور اچھے سے مکس کریں گے کٹیوی ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا دھنیا ڈالیں گے دھنیا دھنیا پیدا اور اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کریں گے چکل میں اب ہم چکن کو پانچ سے دس منٹ کے لیے مرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو پر سے ہم کور کر دیں گے تو جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ مرینٹ ہوتا ہے تب تک ہم بیسن کو بنا لیں گے تو بیسن بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک بڑا باول اور اس میں ہم بیسن ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی پاودر اور اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اور مکس کریں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس بیسن کو بنائیں گے بیسن نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گڑا ہونا چاہیے اب ہمارا بیسن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ہمارا بیسن اس فارم میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں نہ ہی زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گڑا ہے اب ہمارا چکن جو ہے وہ مرینٹ ہو گیا ہے اب ہم بیسن میں تھوڑا تھوڑا کر کے چکن کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاتھ کی مدد سے ہم مکس کریں گے اچھے سے اب ہم باقی کا بھی چکن جو ہے وہ ڈال دیں گے ہم نے سارا چکن جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہے بیسن میں اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم نے آئل کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب تک آئل اچھے سے گرم نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس میں پکوڑے نہیں ڈالیں گے اب ہمارا آئل گرم ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈال کے چک کریں گے کہ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہوئے یا نہیں اب ہمارا آئل اچھے سے گرم نہیں ہوا جب تک یہ اچھے سے گرم ہوتا تب تک ہم ویٹ کریں گے ہم نے آئل کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب تک آئل اچھے سے گرم نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس میں پکوڑے نہیں ڈالیں گے اب ہمارا آئل گرم ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈال کے چک کریں گے کہ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہوئے یا نہیں ابھی ہمارا آئل اچھے سے گرم نہیں ہوا جب تک یہ اچھے سے گرم ہوتا ہے تب تک ہم ویٹ کریں گے اب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس میں سارے پکوڑے ڈال دیے اور ہم اس کو ہلکی آنچ پہ لائک براؤن ہونے تک اس کو پکنے دیں گے اور ہم اس کو ہلکا ہلکا ہلا کے اس کی سائٹس چینج کریں گے اب ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ براؤن ہو گئے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی کے جو پکوڑے ہیں وہ بھی ہم اسے طرح بنا لیں گے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال رہی ہیں اب ہم باقی کا بیس میں ڈالیں گے ہمارے مزے کے چکن پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کی ریسپی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا بہت ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے موسیقی